سبسکرائب پر چیلنگ ایک سبسکرائب پر لائے اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات جماعت نہم کے یہ تعلیمی تعلیمی پیش رفت کے دوسرے ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے آج ہم جماعت نہم کے پانچوے سبق کے بارے معلومات حاصل کر رہے ہیں ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے کوٹھاری کمیشن کے مطابق تعلیم کے مخاصیت پہلے تعلیم کی جدیدکاری دوسرا سماجی اور خومی اکتا تیسرا جمہوریت کا تحفظ اور ترخی چوتھا تعلیم اور پیداواریت اور پانچوہ سماجی اخلاقی روحانی اقدارگی نگے داشت یہاں پر ایک اور اہم نقطہ ہے انیس سو پیسٹھ میں مہاراشت میں فنون یعنی آرٹ کی تعلیم کی منصوبہ بند منصوبہ بندی اور فنون کے اداروں کے ذریعے عمل آوری کے لیے فنون ڈائریکٹریٹ یعنی ڈائریکٹریٹ آف آرٹ کا خیام عمل میں آیا اسکولی سطح پر لیے جانے والے ڈرائنگ گریڈ امتحان یعنی الیمنٹری اور انٹرمیجیٹ کے امتحانات کی شروعات یہیں سے کی گئی تھی چلے دیکھتے ہیں حالہ تعلیم آزادی کے بعد کے دور میں تعلیم آزادی کے بعد مرکزی حکمت نے 1948 میں ڈاکٹر سرو پلی رادہ کرشنن کی صدارت میں جامیاتی تعلیمی کمیشن نامزد کیا یعنی کمیشن کو معاشی امداد یونیورسٹیو کا درجہ وہ میار و معافیقت کی ذمہ داریاں سوپی گئی یہ یونیورسٹی گرانڈز کمیشن کی بات ہے یہ کب خائم کیا گیا 1948 میں اس کا طریقہ کیا ہے کمیشن نے پنج سالہ طریقہ اختیار کیا حکومت کی معارفت یونیورسٹیو کے لئے وضیفہ یعنی گرانڈ منظور کر کے اس کی تقسیم کا کام شروع کیا گیا کمیشن جامعیاتی تعلیم کی منصوبہ بندی نصاب باخاہدگی تعلیم کے توسط سے قومی ضروریات کو فوقیت اور عالی تعلیم کے مختلف منصوبے تیار کر کے ان پر عمل آبری جیسے کام انجام دینا ہوتا ہے کمیشن نے جامعی ترخی کے لئے انتظامیہ کا خیام گراجویشن کے بعد تدریس کے لئے ترخی آفتہ تدریسی مراکز اور نئی یونیورسٹیو کے خیام میں اہم اکردار ادا کیا ہے بھارت میں دور درشن کی آمد کے بعد کمیشن کی جانب سے کنٹری وائیڈ کلاس روم نامی پروگرام نشر کیا جاتا ہے اب دیکھئے یونیورسٹی گرانڈز کمیشن کے گھٹن کے بعد میں کیا ہوا پانچ سالہ منصوبہ انہوں نے بنایا تھا اس کے بعد وہ گرانڈ دیتے تھے یونیورسٹیو اس کو اس کے بعد وہ تعلیمی منصوبہ بندی اس کی باخاہدگی کے منصوبے بناتے تھے آلہ تعلیم کی کوشش کرتے تھے اور تدریسی مراکز وغیرہ بھی شروع کیے گئے اس کے علاوہ دور درشن پر کنٹری وائیڈ کلاس روم شروع کیا گیا اور یہ ایک بہت ہی خابل ستائش اقدام تھا جس کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں طلبہ نے پورے بھارت میں بڑے پیمانے پر تعلیم کے فروغ میں حاصل کیا نیشنل کونسل آف ایڈیوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ ان سی ای آر ٹی یکم ستمبر انیس سو اکسرٹ اس وی کے روز دہلی میں ان سی ای آر ٹی کا خیام عمل میں آیا یہ انیس سو اکسرٹ کی بات ہے نیشنل کونسل آف ایڈیوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ اسکولی تعلیم حماجہ تعلیمی پالیسی اور تعلیمی منصوبوں پر عمل آواری سے متعلق تعلیمی پالیسی تعلیمی منصوبوں پر عمل آواری ان سی ای آر ٹی کو تعلیمی تحقیق ترقی تربیت توسیح تعلیم پروگرام اسکولی نساب اور درسی کتابوں کی تیاری کے ذمہ داری سوپی گئی ہے ان سی ای آر ٹی اس کی ذمہ داری کیا ہے پہلے ہے تعلیمی تحقیق یعنی ایڈیوکیشنل ریسرچ اس کے بعد ترقی پھر تربیت توسیح تعلیمی پروگرام اسکولی نساب یعنی سیلیبس اور درسی کتابوں کی تیاری یعنی نوٹ ٹیکس بک تیار کرنا اس ادارے نے مرکزی بورڈ براہ سانوی تعلیم کی مدد سے یعنی سی بی ای سی سینٹرل بورڈ فور سیکنڈری ایڈیوکیشن سی بی ای سی کی مدد سے اسکولی نساب اور درسی کتابیں تیار کرنے میں اہم کیردار ادا کیا انسی آرٹی نے ابتدائی اور سانوی تعلیم کے حوالے سے ریاستوں کو رہنمائی فرام کی یعنی انسی آرٹی کی رہنمائی میں ریاستوں میں بھی سانوی تعلیم کا آغاز ہوا اسات عزا کیلئے رہنمائی مولم عملی بیاس تدریسی تربیت درس و تدریس کے وسائل کا فروغ قومی سطح پر ٹیلنٹ سرچ امتیانہ جیسے پروگرام مناخت کیے گئے یہ کہا ہے جیسے کہ رہنمائی مولم بغیرہ عملی بیاس یعنی جو تدریسی تربیت کیلئے ضروری ہوتی ہیں وہ درس و تدریس کے وسائل یعنی آڈیو ویجوال ایڈز یا ٹیچنگ ایڈز وغیرہ خومی سطح پر ٹیلنٹ یعنی NTSC یا NTSC کے جو نیشنل ٹیلنٹ سرچ ایڈزائمنیشن ہوتے ہیں ویسے پروگرام NCRT کی طرز پر تمام ریاستوں میں SCRT خائم کی گئی یعنی نیشنل کانسل فور ایڈیوکیشنل ریسرچ اور ٹریننگ کے طرز پر سٹیٹ کانسل فور ایڈیوکیشنل ریسرچ اور ٹریننگ بھی خائم کی گئی SCRT مہاراست میں 1924 اسی بھی میں MSCERT پونہ میں خائم کی گئی مہاراست میں SCRT کب خائم کیا گیا 1924 یہ ادارہ ابتدائی تعلیم کا بیار بڑھانے اساتحظہ کیلئے دوران ملازمت تربیت نصاب اور خدر فہمائی سے متعلق تربیت دسوی باروی کے بعد پیشہ ورانہ کورٹس کے انتخاب میں طلبہ کی رہنمائی جیسی تعلیمی ذمہ داری ادا کرتا ہے اس ادارے کو بدیا پرادی کرن بھی کہا جاتا ہے اس اداری کی جانب سے مہانامہ G1 شکشن شائع کیا جاتا ہے یعنی اس کی ذمہ داری کیا ہیں پہلے تو ابتدائی تعلیم کا بیار بڑھانا دوسرا اساتحظہ کی دوران ملازمت تربیت اس کے بعد نصاب اور خدر فہمائی سے متعلق تربیت اس کے بعد دسوی باروی کے بعد پیشہ ورانہ کورٹس کے انتخاب میں طلبہ کی رہنمائی ایسی تمام ابھیاس کرم سنشودھن منڈل یعنی ادارہ بھال بھارتی کا خیام 27 جنوری 1967 اسیوی کو پونہ میں عمل میں آیا اب یہ دیکھئے 66 کے بعد 67 میں بھال بھارتی کا خیام عمل میں آیا ادارہ بھال بھارتی اسکولی طلبہ کیلئے پہلی سے باروی جماعت تک کی درسی کتابیں تیار کرنے کا کام کرتا ہے آپ نے اکثر ای بھال بھارتی یا کارٹ ای بھال بھارتی کا نام سنا ہوگا جو آپ کو یوٹیوب پر یا گوگل پر بھی مل جائے گا یہ درسی کتابیں مراتی ہندی انگریزی اردو کنڑ سندھی گجراتی اور تیلگو ان آٹھ زبانوں میں تیار کی جاتی ہے اور یہ ادارہ طلبہ کے لئے معانومہ کشور شائع کرتا ہے خومی تعلیم پالیسی 1986 بہت ہی اہم پالیسی ہے آج اسے سمجھیں گے اس پالیسی کے مطابق سماج کی بدلتی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ابتدائی سانوی اور آلہ تعلیم آلہ سانوی تعلیم میں بنیادی نویت کی تبدیلیہ کی گئی اس پالیسی میں تمام ریاستوں کے لئے یکسہ اخل ترین قومی نساب تجویز کیا گیا یعنی انیس سو چھے سی کی جو پالیسی تھی نیشنل ایڈیوکیشن پالیسی جو نئی نیشنل ایڈیوکیشن پالیسی دوہزار بھی سبی آئی ہے تب جو نساب ہے اسے تجویز کیا گیا جس کے تحت ملک تمام طلبہ کو تعلیم کی یکسہ مواقف کی فراہمی متوقع ہے اس قومی نساب میں ہر ریاست کی سخافتی جغرافی اور تاریخ ضروریات کے مطابق جب بھی بورٹ کا خیام عمل میں آتا ہے تو اس میں تمام چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اس میں آپ کس طریقے سے تعلیم پالیسی کو پورے بھارت میں مربوط کر کے پیش کر سکتے ہیں اور یہی یہاں پر کرنے کا کام کرنے کی کوشش کی گئی اب اس میں لچک کی گنجائش تھی جو خومی تعلیم پالیسی انیس سو چھے سی کے محصر عمل و آوری کے لیے خومی سطح پر تیار کیے گئے سرگمی مرکوس پروگرام پر مبنی ابتدائی تعلیم کا نساب انیس سو اٹھے ستھی میں ہوا تھا اب یہ دو ہزار بیس میں ہمارے پاس نیشنل ایڈیوکیشن پالیسی کا نساب بننا باخی ہے سیٹلائٹ کا استعمال 1975 میں بھارت کو تعلیم ضروریات کی تکمیل کیلئے سیٹلائٹ کے استعمال میں کامیابی حاصل ہوئی یعنی بھارت کا پہلا سیٹلائٹ کب ہوا 1975 میں یہ داغہ گیا تھا اسرو یعنی انڈین سپیس ریسرچ آرگنیزیشن نے اسے لانچ کیا تھا اس کا نام کیا تھا ایجو سیٹ سیٹلائٹ اور اسرو کے سائنس دا ایکنات چھتنیس نے اس کام میں نہایت اہم کردار آدھا کیا تھا تعلیم ضروریات رہنمائے میں کیا گیا سیٹلائٹ کے ذریعے تعلیمی نظام کا تصور یہیں سے آگے بڑھا اس پروگرام میں بھارت کو امریکہ کی مدد حاصل تھی یہیں سے دی ہی علاقوں میں میاری تعلیم کا انتظام کرنا ممکن ہو پائیا اندرہ گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی اگنو ملک میں ہر خاص و عام کے گھر تک تعلیم کے دریعے کی رسائی کی اس یونیورسٹی کا خیام عمل میں آیا یعنی اندرہ گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی کا خیام اسی وجہ سے ہوا تھا اخوام متحدہ نے 1970 عالمی تعلیم سال ظاہر کیا تھا اسی سال اس تعلیم اور سماجی انصاف یعنی یونیورسٹی آف ہیون ڈیولپمنٹ نے اس پر کام کیا وہ سماجی انصاف انفارمیشن اور براڈ کاسٹنگ یونیورسٹی گرانڈز کمیشن اور یونیورسکو کے اشتراک سے نئی دہلی میں ایک یونیورسٹی کا خیام عمل میں آیا اسی مذاکرے کے بعد اوپن یونیورسٹی کی قائم کرنے کا تصور سامنے آئے انیس سو چورتر میں حکومت نے پی پارتہ سارتی کے سدارت میں ایک کمیٹی تشکیل دی اس کمیٹی کی تجاویز اور سفارشاد کے مطابق بیس ستمبر انیس سو پچھ سی کو اوپن یونیورسٹی نے ایک